سدر قلعین مجلس اتحاد المسلمین رکھنے پالیمان حدرباد بیرسٹر رسد و دیر ویسی نے ملک میں موجودہ فقہ پرستی اور مسلمانوں کے خلاف منافرت کو ہوا دینے کیلئے آر ایس ایس کو زمدار قرار دیا انہوں نے اتر پردیش کے سلطان پور میں مسلمانوں کے خلاف ایک پولیس و حدار کی تاثب پر مبنی ذہنیت کو بھی آشکار کیا سدر مجلس قلعہ گلگنڈا میں ملاد النبی کے جلسے سے خیطاب کر رہے تھے اس پولیس کے آفیسر صاحب ان کی زبان اس طرح سے ہے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ایک سکول میں پڑے ہیں جہاں پر ان کو مسلمانوں سے نفرت اور کتابوں کی جگہ ان کو گالیاں سکائی گئی ہیں وہ پولیس آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ چن چن کے ماروں گا مٹی میں ملا دوں گا اور ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے جو بھی نرنے ہوگا یعنی فیصلہ ہوگا آپ کے حد میں ہوگا یعنی آپ کے حق میں ہوگا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے پولیس آفیسر صاحب سے کہ ایک واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ جلوس جا رہا تھا دس اکٹوبر کی رات کو اور مسجد کے سامنے ہمیشہ بجا بجایا جاتا ہے بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید وہ آر ایس ایس کے بانی تھے یا پھر گلوال کر تھے جو اپنی کتاب میں لکھے کہ انہوں نے شروع کیا تھا آر ایس ایس کے بانی نے کہ مسجد کے سامنے جاؤ اور جلوس نکالو اور ڈھول بجاؤ آر ایس ایس کے بانی نے لکھا ہک ڈیور نے کہ جب لوگ ڈر رہے تھے اس زمانے میں ڈھول بجانے تو وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال کر بجانا شروع کر دیا مسجد کے سامنے تو اس وقت سے یہ آر ایس ایس کی کوشش رہی اور اس مسجد کے سامنے یہی ہوا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تم یہ مت بجاؤ تم چیخے مت مارو نارے مت مارو پھترم بازی ہوئی اور اس کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی گئی اسولی میں ایک محمد ساغر صاحب کے گھر کو لوٹا گیا اور پچاس لوگوں پر مخدمہ آئیت کیا گیا اور ماشاءاللہ سے پورے مخدمے سے مسلمانوں پر آئیت ہوئے